جمعہ والے دن جمعہ کی شام میں انشاءاللہ تعالیٰ بس یہ درود پڑھنے نا دو درود ایک درود جمعہ اور ایک درود ابراہیم انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کسی مقصد کے لیے بھی نا آپ اس درود کو دونوں درودوں کو پڑھیں گے جمعہ کی شام میں یعنی کہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی شام جو ہونے والی ہے جمعہ کی شام سے لے کر کے یعنی کہ رات کے بارہ بے تک آپ کسی بھی وقت ان دونوں درودوں کو انشاءاللہ تعالیٰ یعنی مغرب کی نماز سے لے کر کے اور کہنا میں رات کے بارہ بے تک ان دونوں درودوں کو اگر آپ نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ آرزو کریں گے اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا فرماتے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورل دوستو یہ دونوں درودیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اسکرین پر بھی دے دوں گا درود جمعہ اور درود ابراہیم اب پڑھنا کیسے ہے آپ کو جمعہ کی شام سے لے کر کے رات کے یعنی کہ رات کے بارہ بے تک دونوں درودوں کو پڑھنا کیسے ہے پورا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں سننے والے ہیں تو بالکل شروع سے لے کے آخر تک اس کو سن لیجئے گا آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گا اور ایک چیز اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں بتا دے رہا ہوں اس ویڈیو کو جو دوسرے لوگوں کو مطلب توجہ دلائے گا اس کام کو کرنے کے لیے ان دونوں درودوں کو پڑھنے کے لیے جو توجہ دلائے گا میں صحیح یا آپ صحیح میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کام کو کیجئے تو اللہ رب العزت مجھے چھ لاکھ نیکیاں میرے نام عامال میں لکھی جائیں گی اور انشاءاللہ اگر آپ کریں گے میرے کہنے سے ویڈیو اگر آپ کے پاس میں بھیج رہا ہوں توجہ میں آپ کو دلا رہا ہوں تو آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ چھ لاکھ نیکیوں کے حقدار ہو جائیں گے اور آپ نے اگر دوسرے کو یہ توجہ دلائی کہ بھئی اس کام کو آپ کیجئے چاہیں ویڈیو شیئر کر کے یا ویسی بتا کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ صرف اور صرف بتانے کا اور اگر آپ نے دوسرے کو اس کو پہنچایا نا تو چھ لاکھ نیکیاں آپ کے نام عامال میں لکھ دی جائیں گے تو آئیے میں ویڈیو یہاں سے شروع کرتا ہوں یہ درودِ جمعہ اور درودِ ابراہیم ہم کو پڑھنا کیسے ہے انشاءاللہ میں اسکرین پہ بھی دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیے میں شروع کرتا ہوں باٹ اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے آپ لوگ اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹے یعنی بیل آئیکن کو آن کر لینا تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اس ویڈیو کو چھ لاکھ نیکیوں کے عفض اگر آپ چاہتے ہیں چھ لاکھ نیکی ہم کو بھی ملیں تو اپنے دوستوں میں شیئر کر دینا انشاءاللہ تعالی آپ کے نام ہے عامال میں چھ لاکھ نیکیاں مل جائیں گی اور میں یہ نہیں اپنی طرف سنی کر رہا بلکہ انشاءاللہ تعالی اس کو بھی میں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر میں دیکھ رہے ہیں آپ جو دوسروں کو توجہ دلائے گا انشاءاللہ تعالی اس کو چھ لاکھ نیکیاں اس کو ملیں گی آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو درودِ ابراہیم ہم کو سو مرتبہ کیسے پڑھنا ہے اور درودِ ابراہیم ہے کونسی جانتے ہیں آپ تو سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید درودِ ابراہیم جو ہم اور آپ ہماری ماں اور بہن بہن بیٹی سب ہی نماز تو پڑھتے ہی ہیں تو نماز کے دوران جب قائدے میں ہم بیٹھتے ہیں التحیاتوں کے بعد سب سے پہلی درود اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ درودِ ابراہیم ہے اگر اس کو آپ جمعہ کے دن شام سے لے کر کے اور رات کو بارہ بہے تک اس کے اگر آپ تلاوہ سو بار کرتے ہیں ہر جمعہ کو یعنی آنے والے ہر جمعہ کو انشاءاللہ مغرب کی نماز سے لے کر کے اور اگر رات کے بارہ بجے کی ٹائم میں کسی وقت بھی آپ اشاہ کی نماز کے بعد یا اشاہ کی نماز کے بعد میں یا اشاہ کی نماز سے پہلے مغرب کے بعد اگر سو مرتبہ درودِ ابراہیم اگر پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے اگر کوئی بھی ایکس بائی زیڈ کوئی بھی پریشانی ہے تو اس کے صدقے میں اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا اگر اور اس کے بارے میں اور میں بتاؤں فائدہ کیا کیا ہیں اگر کوئی بھی انسان کے کہیں بھی درد ہو رہا ہو تو سو مرتبہ درودِ ابراہیم کو پڑھ کر شہادت والی انگلی یعنی کی جو ہم نماز پڑھتے وقت اشدو اللہ الہ جب آتا ہے وہ کلمہ شہادت تو ہم انگلی کو اٹھاتے ہیں اسی کو شہادت والی انگلی کہا جاتا ہے اس پہ دم کر کے اور جس جگہ مریض کے درد ہو رہا ہے اگر دم کر کے اور اس انگلی سے مطلب ہم نے پھرا دیا تو انشاءاللہ فوراں درد رفع ہو جائے گا دور ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ہے درودِ ابراہیم کی فضیلت اور اس کے علاوہ جو درودِ ابراہیم کی کسرت کرے جمعے کے روز شام سے لے کر کے رات کو بارہ بیئے تک تو انشاءاللہ اسی سو بار کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کا مقام جو ہے جنت کے اندر داخل جنت کے اندر اس کا مقام عطا فرما دیتا ہے سبحاناللہ یہ درودِ ابراہیم کی فضیلت میں نے بتائی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں درودِ جمعہ جو جمعے کے دن خاص کر شام کو یا پھر دن میں یا جمعے کے بعد یا پھر زہر کے بعد یا فجر کے بعد یا اثر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یہاں تک کے رات کو بارہ بجے تک آپ نے اگر اس طریقے سے آپ نے پڑھا درودِ جمعہ تو انشاءاللہ اس کی تو بہت ہی بڑی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے فضیلت بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا بڑھ اس سے پہلے میں آپ کو درودِ جمعہ پڑھ کر کے بتا رہاں اور اسکین اسکین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے درودِ جمعہ ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علی النبی الامی صل اللہ علی النبی الامی وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ پھر سے دوستو سن لیجئے صل اللہ یہ درودِ جمعہ ہے دوستو بلکل بہت آسانی کے ساتھ میں نے بہت اچھے انداز میں بتایا ہے اور اس کو اس ترین پر بھی آپ دیکھ کر کہ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ درودِ جمعہ ہے اب درودِ جمعہ جو ہے جمعہ کی صبح سے لے کر کے یعنی فجر کی نماز میں ظہور کی نماز یعنی جمعہ کی نماز کے بعد یا پھر اصر کی نماز کے بعد یا پھر مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ سو مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا بل اس سے پہلے اس کے تھوڑے سے میں فائدے بتا دوں ٹھیک ہے جی ہاں یعنی کہ حدیثوں میں حدیثوں سے یہ ثابت ہے اگر انسان کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہے کتنا بھی گناہ اس نے دنیا کے اندر کیوں نہیں کیا ہے اگر اس نے درود جمعہ کو سو مرتبہ اگر پڑھ لیا سو مرتبہ اگر پڑھ لیا ہندے تو اللہ تعالیٰ تین ہزار رحمتیں اس پر اتارے گا اس پر دو ہزار بار اپنا سلام بھی بھیجے گا سبحان اللہ یعنی سو مرتبہ پڑھنے سے درود جمعہ چاہے آپ فجر میں پڑھیں زہر میں پڑھیں جمعہ کے بعد پڑھیں اصر کی نماز کے بعد پڑھیں مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں یا پھر رات کو بارہ ویہ تک کسی بھی دن پڑھیں ٹھیک ہے ایک ہزار دو ہزار بار اپنا سلام بھیجے گا اللہ رب العزت اور پانچ ہزار نیکیاں اس کے نام آمال میں لکھے گا اور اس کے پانچ ہزار گناہ معاف فرمائے گا اور پھر بات یہی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور صروعہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تازدر مدینہ سرور قلب و سینہ کل میدان قیامت میں اس سے مساحفہہ کریں گے جو انسان جمعے کے دن درود جمعہ کو سو وار پڑھا کرتا تھا ٹھیک ہے ہاں اور پھر کل میدان محشر میں اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ منافق نہیں ہے اس کے ماتھے پر تحریر فرما دے گا سبحان اللہ کہ یہ دوزک سے آزاد ہے یعنی ماتھے پر بھی لکھ دیا جائے گا کہ یہ منافق نہیں ہے اور اس کے ماتھے پر یہ بھی لکھ دیا جائے گا کہ یہ دوزک سے آزاد ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا اور اس کے μالے میں ترقی کرے گا دنیا کے اندر اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت رکھے گا دشمنوں پر غلبہ یعنی ہمیشہ دشمنوں پر وہ انسان غالب رہے گا دلوں میں اس کی محبت رکھے گا کسی دن خواب میں بھی ایک وقت ایسا بھی آئے گا ایک دن ایسا بھی آئے گا کسی نہ کسی دن خواب میں برکت زیارت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا یعنی سرکار کی زیارت وہ کرے گا اور پھر مرتے وقت ایمان پر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لئے واجب ہوگی سبحان اللہ اور اللہ رب العزت اس سے ایسا راضی ہوگا ایسا راضی ہوگا کہ کبھی ناراض نہ ہوگا سمجھ رہے ہیں درود جمعہ کی یہ فضیلت فائدے میں نے بتا ہے اگر آپ سو مرتبہ پڑھتے ہیں تو انشاء اللہ تعالی یہ ساری نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو عطا کر دی جائیں گی اب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ہم کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے جو اس کریم پہ آپ دیکھ رہے ہیں درود جمعہ اور درود ابراہیم تو آپ نمازوں میں پڑھتے ہی ہیں ٹھیک ہے جی ہاں اب آگے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ درود جمعہ پڑھے رہے ہیں آپ خود پڑھئے ٹھیک ہے اور چاہے آپ اپنے گھر میں مل کر پڑھئے بلند آواز سے پڑھئے چاہے مسجد میں پڑھئے ایک اکیلے پڑھیں چاہیں مل کر کے پڑھیں بہت بڑا سواب ہے اگر آپ دو چار پانچ لوگوں کے ساتھ مل کر کے پڑھتے ہیں تو اس سے ڈبل تبل چار گناہ دس گناہ انشاءاللہ اور سواب ملے گا ٹھیک ہے جن حضرات تک یہ چیز پہنچے انہیں چاہیے کہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں اور نماز جمعہ پڑھنے والے ہمارائیوں کو بھی اس طرف توجہ دلائیں تمام ہی لوگوں کو یہ میں نے بولنا ہوں یہ سکرین شورٹ یہ ایک فوٹو میرے سکرین پر چلتا ہے اس کو آپ دیکھئے بلکل توجہ دلائیں تاکہ درود پڑھنے والوں کی بھی جماعت کثیر ہو جایا کرے کیونکہ جتنے لوگ زیادہ شامل ہوں گے اس کا دس گناہ سواب ہر ایک کو ملے گا یہ سامنے فوٹو جو چلتا ہے اس سکرین پر آپ اس میں پڑھ لیجئے اور جو میں کہہ رہا تھا اور جو توجہ دلائے گا دوسروں کو پڑھنے کے لیے چاہے وہ شیئر کر کے یا بتا کر کے صاف لکھا ہوا آپ دیکھ لیجئے اور جو توجہ دلائے گا دوسروں کو ان کو ان سب کا دس گناہ ہو کر اس تنہا کو سواب ملے گا آئے 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 اور پڑھنے والوں کے سواب سے کچھ کم نہ ہوگا یعنی جو دوسروں کو توجہ دلائے گا ٹھیک ہے بتائے گا یا پھر شیئر کے روپ میں کچھ کم نہ ہوگا اور کم از کم چھ لاکھ نیکیا وہ انسان پائے گا جو دوسروں کے لیے اس بات کو پہنچائے گا یا بتائے گا سبحان اللہ اب آپ اندازہ لگائیں ہم کو کرنا کیا آئسکرین پر دیکھیں میں اپنی طرف سے نہیں اس کے بعد جب درود ختم کریں تو دعا کے لیے جس طرح ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اٹھا کر دعائے شجرہ منظوم امام یا کوئی ایک یا پھر گھر کا کوئی بھی انسان ایک فرد پڑے اور سب آمین کہیں اس کے بعد فاتحہ پڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و تمام صحابہ اکرام و دیر اگر دیر بزرگان دین کی روح کو بخش دیں اس کے بعد مناجات پڑھیں اور اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں اے رب کائنات میرے یہ کام بگڑا ہوا ہے یا پھر یہ پرشانی اس کو پرشانی کو دور فرما دے یا پھر میرے یہ کام بگڑا ہوا ہے میرا کام سمجھ جائے تو اللہ رب العزت اس کی دعا ختم نہیں ہوگا اس کو اس کام کو پورا فرما دے گا ٹھیک ہے آپ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ہماری ماں بہنیں ماں بہنیں بھی اس کو پڑھیں زہر کی نماز کے بعد جمعے کے دن یعنی خواتین اس دور اس درود کو اپنے اپنے گھروں میں جمعے کے دن بعد نماز زہر گھر کی خواتین کے ہمراہ یا پھر محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر یہ درود پڑھیں اور پھر اس کے فروض و براکات دیکھیں اللہ رب العزت کس طریقے سے کیا عطا فرمائے گا دوستو بہت ہی پیاری چیز میں اپنے چینل سجاد نظامی ورلڈ کی جانب سے آپ تمامی حضرات تک پہنچاتا ہوں آپ کا کام کیا میرا کام ہے آپ تک پہنچانا آپ کا کام ہے دوسروں تک پہنچانا اور پھر دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم کو چھ لاکھ نیکیوں کا سواب ملنا ہے تو پھر ہم کیا خاموش بیٹیں گے ہم بے وقوف نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں عقلی سلیم عطا فرمائی ہے انشاءاللہ یہ چیز نہیں بلکہ کوئی بھی چیز اگر شریعت کی یا اسلام کی کوئی بھی چیز اپنے دوستوں میں اگر ہم بھیجیں گے تو انشاءاللہ اس کا ہم کو بہت بڑا عجر ملے گا اور اس میں تو کھلا صاف دکھ رہا ہے صاف تاریخم بتایا ہے ہم یہ شریعت بتا رہی ہے کہ اگر اس چیز کے لیے جو کوئی انسان توجہ دلائے گا دوسروں کو پڑھنے کے لیے بتائے گا یا بھیجے گا تو وہ چھ لاکھ نیکیوں کا سواب پائے گا دوستو دل کی گہرائیوں سے اس کو شیئر کر دینا اپنے پاس تک مت رکھنا اور انشاءاللہ وطلاق لیے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا اللہ عوض دعا خیر میاں فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ